بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو اسلامیہ یونیورسٹری بہاوالپور کے ایم اے ایم ایس ای زمنی امتحانات دوہزار اکیس اور سالانہ امتحانات دوہزار بائیس کے امتحانی شیڈول کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور لیٹیس جابز لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیس کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ ایم اے اردو کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایم اے اردو کی تیاری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈ سے ہیلپ لے کے اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو ایم اے اردو کے جس بھی سبجیکٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یوٹیوب ایپ کے سرچ باکس میں آئیں اور اپنے اس مطلوبہ سبجیکٹ کا نام لکھ کر ساتھ بائی ہیڈن ورڈ لکھ کر سر پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کی ایم اے اردو کی تمام تر ویڈیوز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ کر اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ویڈیو پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتیانی شیڈول صرف ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو کہ اسلامیہ یونیوریسٹی بہاول پور سے پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں یعنی انہوں نے کوئی اور ڈگری چاہے وہ بی اے بی اے سی ہو بی اے ڈو یا اسی طرح ایم بی اے ایم اے سی ہو کوئی بھی ڈگری انہوں نے جو اینا یہ اسلامیہ یونیوریسٹی سے پہلے لی ہوئی ہے یا انہوں نے جو اے نا یہ اسلامیہ یونیوریسٹی سے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے تو ریجسٹریشن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ ریجسٹریشن شیڈول جو اے نا یہ اسلامیہ یونیوریسٹی نے جاری کیا تھا جس کی ڈیڈ لائن میرے خیال میں ابھی تک اس کی جو اے نا یہ ڈیٹ بچی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے اس پروسیجر کو فالو کر کے جو اے نا یہ ریجسٹریشن بھی کروائی سکتے ہیں اور اسی ایڈمیشن شیڈول کے تحت آپ اپنا ایم بے ایم بے سی کا ایڈمیشن بھی بجوا سکتے ہیں لیکن کچھ اور شرائط بھی ہیں وہ شرائط کیا ہے تو آپ کا بی اے بی اے سی کا جو اے نا یہ گیپ دو سال کا ہونا چاہیے یعنی آپ کی جو بی اے بی اے سی ہے وہ دو ہزار انڈیس یا اس سے پہلے کی ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ جو انا یہ آپ نے پچھلے جو انا یہ امتحانات دیئے ہیں ایم اے ایم ایسی کے چاہے آپ نے جو انا یہ پارٹ ون کا دیا ہے یا پارٹ ڈو کا دیا ہے اور اسی طرح جو انا یا ملا کے دونوں کا جو انا یہ کمپوزٹ کی صورت میں دیا ہے اور آپ کے کچھ امتحانات رہ گئے ہیں کچھ مزامی رہ گئے ہیں تو آپ بھی جو انا یہ اس میں ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں تو اسلامیہ انڈیسٹی نے جو ڈیڈ لائن مقرر کی ہے اس کے مطابق پچیس فروری جو انا یہ بغیر لیٹ فیز کے جو انا یہ پہلی تاریخ جو انا یہ مقرر کی گئی ہے جس میں آپ بغیر کسی جرمانہ کے لیٹ فیز کے جو انا یہ داخلہ بھیج پائیں گے اگر آپ پچیس فروری سے لیٹ کریں گے تو آپ کو پندرہ مارچ تک جو انا یہ دو ہزار روپے جو انا یہ لیٹ فیز کے ساتھ داخلہ بھیجنا ہوگا اگر آپ پندرہ مارچ سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو انا یہ ڈبل فیز ادا کرنا ہوگی اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ پچیس مارچ جو انا یہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح اگر آپ مزید لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو انا یہ تین گناہ فیز جو انا یہ ادا کرنی پڑے گی جہاں تک فیز کا تعلق ہے تو ایم بے ایم بے سی کے وہ مزامین جن میں پریکٹیکل جو انا یہ سبجیکٹس نہیں ہیں ان کے لیے سات ہزار روپے جو انا یہ فیز ہے اور جن میں پریکٹیکلز ہیں ان کے لیے جو انا یہ نو ہزار روپے فیز ہے یعنی سنگل فیز تو اسی طرح ہو گئی لیکن اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو سات ہزار والے جو انا دو ہزار روپے جرمانے کے ساتھ نو ہزار روپے ادا کریں گے اور اسی طرح 9000 والوں کی جوہنا یہ 11000 ہو جائے گی ڈبل فیس کی صورت میں 7000 والوں کا 14000 اور 9000 والوں کا 18000 ہو جائے گا اسی طرح ٹرپل فیس کی صورت میں 7000 والوں کا جوہنا یہ 21000 ہو جائے گا اور جو 9000 روپے والے ہیں یعنی practical subject والے وہ تین گناہ فیس کے ساتھ جوہنا یہ 27000 روپے جوہنا یہ پے کر کے اپنا جوہنا یہ داخلہ بھیجیں گے یعنی لاس چانس آپ کے پاس جوہنا یہی 22 اپریل والا ہے اس کے بعد جوہنا یہ آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹ جو کہ بہاول پوڈیوین کے نہیں ہیں وہ یونیڈیسٹری حدود فیس کی بعد میں 5000 روپے جوہنا یہ ایکسٹرا ادا کریں گے یعنی اگر ایم بے کا داخلہ بھیج رہے ہیں تو انہیں جوہنا یہ 7000 روپے ایم بے کی فیس اور 5000 روپے یونیڈیسٹری حدود فیس جوہنا یہ ادا کرنا ہوگی اور اگر وہ practical کے subject میں بھیج رہے ہیں تو انہیں 9000 روپے اور ساتھ جوہنا یہ 5000 روپے یونیڈیسٹری حدود فیس کی صورت میں جوہنا یہ ادا کرنا پڑیں گے اب ایک اور اہم پوائنٹ جوہنا انہیں اس دفعہ انکلوڈ کیا ہے جو کہ میرے خیال میں اس situation کو COVID-19 کی situation کی خاطر جوہنا یہ students کو شاید relax دیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور detail بھی ہو تو اس کے لیے انہوں نے جوہنا یہ باقی numbers وغیرہ بھی اپنے چھوڑے ہیں اور جوہنا یہ ان کی contact detail بھی ہوتی ہے تو آپ جوہنا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید آپ کسی ایسے جوہنا یہ college یا جوہنا یہ سب campus سے جوہنا یہ contact کر کے یہ معلومات لے سکتے ہیں otherwise جہاں سے آپ داخلہ بیتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس کی clarity ہو جائے گی تو یہ point جو میں understand کر سکا ہوں اس کے مطابق mb msc سال اول سال دوم regular fail شدہ late kalitulba طالبات کے لیے بغیر practical مضمون 3000 پہ fee part یعنی اگر آپ کا کسی ایک part کا ایک subject miss ہو گیا ہے تو پہلے آپ جوہنا یہ 7000 روپے pay کرتے تھے صرف ایک مضمون کی خاطر اب آپ کو جوہنا یہ 3000 روپے pay کرنا ہوگے اگر آپ کا جوہنا یہ m a m a کا کوئی جوہنا یہ subject ہے چاہے وہ part 1 کا ہے یا 2 کا ہے یا اسی طرح جوہنا یہ اگر آپ نے composite دیا تھا تو اس صورت میں بھی اگر آپ کے دونوں حصو کا ہے تو آپ کو جوہنا یہ دونوں کے ملا کے 6000 روپے ادا کرنا ہوگے لیکن اگر آپ کی m a m s c ہے یعنی science subject کے ساتھ ہے 5000 دینے پڑیں گے یعنی آپ کے اس کے دو subject ہیں تین subject ہیں تو وہ میرے خیال میں اسی زمرے میں جائیں گے اسی طرح آپ کا part 2 کا کوئی subject fail ہے تو آپ کو جوہنا یہ 10000 روپے ادا کرنا پڑیں گے پہلے جوہنا اس سے کچھ زیادہ جوہنا یہ condition تھی کہ جس طرح science والوں کے لئے 9000 روپے ہے تو ایسی condition میں اگر ایک subject part 1 میں سے ہے اور دوسرا subject part 2 میں سے ہے تو ایسی صورت میں 18000 روپے جوہنا یہ ادا کرنا پڑتے تھے آپ وہ practical subject والوں کے لئے جوہنا یہ جوہنا یہ وہ بن جائیں گے 10000 روپے اسی طرح MBA education کے regular fail شدہ late kalitulba talibad سال اول سال دوم 4000 روپے fee part جس part میں practical مضمون ہوگا اس part کے ساتھ مبلغ 2000 روپے practical fee اضافی ادا کرنا ہوگی یعنی یہ MBA education کے جوہنا یہ practical subject بھی ہوتے ہیں تو جس part میں آپ کا practical subject ہوگا تو اس کے لئے جوہنا یہ آپ کو 2000 روپے جوہنا یہ اضافی fee صدا کرنا ہوگی باقی یہ پہلا دوسرا اور تیسرا point میں پہلے پہلے ویڈیو کے start میں آپ کو بتا چکا تھا اس کے بعد پیپر جوہنا یہ آن لائن ہوں گے یا جوہنا یہ فیزیکلی ہوں گے تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے روایت امتحان کی اجازت ملی تو امتحان بھاول پور حاصل پور چشتیاں ڈیرم والا بھاول نگر حرون آباد فورٹ آباس لیاکت پور خان پور رہیمیار خان سادکاباد آمد پور شرکیہ راجن پور کے مقرر قدہ امتحانی مراکز میں منقعد ہوگا یعنی یہ فیزیکل کی صورت میں ان میں سے کسی بھی امتحانی مرکز میں امتحان دینے کے خواہش مند امید وران واضح طور پر اپنے داخلہ فرم کے صفحہ اول پر مختص شدہ خانے میں شہر کا نام درج کریں گے تو یہ سنٹر جب آپ ایڈمیشن فرم فل کرتے ہیں تو آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے تو ادھر جو بھی سنٹر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر یہ لکھیں گے یہ تقریباً ہر تحصیل میں ایک ایک اگزامینیشن سنٹر ہوتا ہے جس میں آپ یہ پیپرز کے لئے اپیار ہو سکتے ہیں اسی طرح ریگولہ طلبہ طالبات اپنا امتحانی داخلہ فرم آن لائن بھیجنے کے لئے اپنے متلکہ کالیج سے رجوع کریں یونڈیسٹری کی طرف سے کالیج کے یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ فرام کیا جا چکے ہیں متلکہ کالیجز کے پرینسی پل امید وران کے درج زیل کوائف کی تصدیق شدہ نکول آن لائن پرینس شدہ داخلہ فرم کے ساتھ منصلح کر کے کنٹرولر امتحانات کو ارسال کریں گے یعنی جنہیں ریگولر بھیجنا ہے ان کا اپنا کوئی کام نہیں ہے وہ ساری ڈاکومنٹس اور ساری ریکوائرمنٹس جو انہی کو دیں گے اپنے کالیجز کو یا کوئی کیمپسز ہیں تو ان کو تو وہ اس کے ساتھ افیلیشن لیٹر اور اسی طرح ریجسٹریشن کارڈ جو کہ ہر سٹوڈنٹ کا ہوگا اور شناختی کارڈ ہر سٹوڈنٹ کی کاپی بی اے بی اے سی یا اس کے مساوی امتحان اس کا سارٹیفیکٹ بھی اور فیل اگر ایک سبجیکٹ فیل ہے یا سپلی آگئی ہے اس میں تو وہ بھی جو انہا وہ ساتھ پیج کریں گے تو تمام کالیجز کے پرنسپل سے درخواست ہے کہ یونیوریسٹری کے ایک آنٹ آفے سے اپنے کالیجز کی کلیرنس پیش کی جمع کرویں کلیرنس اور آن لینچلان کے بغیر داخلہ فارم کابلے کبول نہ ہوگا تو ان کو پہلے کلیرنس کروانی پڑتی ہے پچھلے جو بقایا جات ہوتے ہیں ان کی کلیرٹی کروا کے بعد میں جو انہا یہ داخلہ بھیجنا ہوتا ہے تو یہ ان کو جو انہا یہ انسٹرکشن دی گئی ہے پرائیویٹ فیل شدہ امیدوران یونیوریسٹری کی ویڈ سائٹ سے داخلہ فارم وفیس چالان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.iub.edu.p کے آن لائن چالان کے علاوہ کوئی دیگر چالان کابلے کبول نہ ہوگا تو پچھلے تین چار سالوں سے انڈریسٹری نے جو انہا یہ ریسٹرکشن لگا دیا ہے کہ اب کی بار نیکسٹ سے آپ جو بھی چالان فارم جو انہا یہ کریں گے تو آپ کو جو انہا یہ آن لائن چالان فارم جنریٹ کرنا ہوگا تو آن لائن چالان فارم جنریٹ کرنے کے حوالے سے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ہمارے چینل پر جو انہا یہ موجود ہے اسی ویڈیو کے اختتام میں اور اسی دوران اوپر آئی سیکشن میں آپ کے سامنے جو انہا یہ لنک آ رہا ہوگا کہ آن لائن چالان فارم کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے تو آپ جو انہا اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا آن لائن چالان فارم جو انہا یہ جنریٹ کر سکتے ہیں داخلہ فارم کو فیل کرنے کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسی ویڈیو کے اختتام پر کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی ڈال دوں تو آپ اس کو دیکھ کر جو انہا یہ داخلہ فارم جو انہا یہ فیل کر سکتے ہیں چالان فارم ای پولٹل ڈاٹ آئی او بی ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تمام طلبات علیبات کو ہجارت کی جاتی ہے کہ وہ داخلہ فارم پر موبیل نمبر ای میل وٹس اپ نمبر لازمی تحریر کریں یعنی یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ نے جو انہا یہ ساری جو انہا یہ ساتھ جو انہا یہ لکھنی ہے تاکہ کنٹیکٹ کر سکیں وہ آپ سے کسی بھی جو انہا یہ شکایات کی صورت میں یا آپ کا کوئی بھی جو انہا یہ اعتراض وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو انہا یہ کر سکتے ہیں باقی کچھ نوٹ لکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ جو انہا یہ خود سے ریڈ کر لیجئے گا تو مزید ریجسٹریشن کے حوالے سے بھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر کون کون سے سبجیکٹ جو انہا یہ اسلامیہ یونیڈیسٹری سے کر سکتے ہیں اگر آپ سبجیکٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اختتام پر ریجسٹریشن والی ویڈیو کا بھی لنک ڈال دوں گا تو آپ اس کو واج کر کے سبجیکٹ کے بارے میں بھی جان سکیں گے کہ آپ بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ آپ اسلامیہ یونیڈیسٹری بہاول پور سے کون کون سے سبجیکٹ جو انہا یہ کر سکتے ہیں تو یہی تھے ہماری آج کی ویڈیو جو کہ اسلامیہ یونیڈیسٹری بہاول پور کے امتیانی شیڈول پہلا سالانہ امتیان دوہزار بائیس اور زمنی امتیان دوہزار اکیس کے والے سے تھی تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ